غلط پروپیگنڈا ہے حضور کی زندگی میں تاریخ لکھنے والے اور تذکرہ لکھنے والے اور غزوات کے کتابیں لکھنے والے اور غزوات سے دلچسپی رکھنے والے دراصل غنائم سے دلچسپی رکھنے والے انہوں نے لکھا کہ صاحب چوہ سٹھ جنگیں ہوئیں کسی نے لکھا چوہتر جنگیں ہوئیں کسی نے لکھا چوراسی چوراسی تک کی روایتیں ہیں پوچھئے ان سے کہ ان چوراسی مہم جوئیوں میں ان چوراسی مہموں میں جنگی مہم میں تھیں ہیں لیکن خون ریزی کتنے میں ہوئی اس لئے کہ جیسے ہی جنگ کا تصور آتا ہے فوراں معلوم ہوتا ہے کہ خون ریزی بہت ہوئی تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے کہاں چوراسی اور کہاں نو کی تعداد یاد رکھیے گا نو صرف نو جنگوں میں خون زمین پر ٹپکا چوراسی جنگوں میں لڑائیوں میں صرف نو اور ان نو میں بھی کتنا خون ٹپکا یہ بھی بتا دوں کتنا خون زمین پر بہا حیرت ہوگی آپ کو تاریخ کو صحیح تجزیے کے ساتھ پڑھیں میں دونوں روایتیں پڑھ دیتا ہوں جس کو میں صحیح جانتا ہوں اور مانتا ہوں تجزیے اور تحقیق کے بعد وہ یہ ہے کہ یہ نو لڑائیوں میں جانبین سے دونوں طرف سے یعنی جو لوگ پیغمبر اسلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں جاتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے اور جو ان کے مقابلے پہ آتے تھے اور وہ زیر شمشیر جانگواں دیتے تھے ان سب کی کل تعداد نو جنگوں میں یا سوچئے چوراسی جنگوں میں کل تعداد چار سو سے کچھ کم ہے چھوش آیا چار سو سے کچھ کم کچھ کم اور اگر وہ روایت مان لیں جس میں بڑے مبالغ ہیں تو تقریبا چودہ سو یا پندرہ سو یا سولہ سو اس سے کچھ کم سولہ سو دنیا نے ترقی کے بعد جو جنگیں لڑی ہیں اور آج جو دنیا میں ہو رہا ہے روس اور یوکرین کی جنگ میں کتنی جانے جا رہی ہیں ویتنام میں کتنی جنگیں جانے گئیں جنگ عظیم اول میں کتنی جانے گئیں دوسری جنگ عظیم میں کتنی جانے گئیں کتنی جانے جا رہی ہیں ان کو ان خوریس خونخار سرمایہ پرستوں کو یہ حق ہے کہ پیغمبر کی زندگی پہ اعتراض کرے یہ نہیں حق ہے کہ یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا اسلام جہاں ضرورت پڑی وہاں شمشیر کے زریعے سے محفوظ رکھا گیا ورنہ اسلام صرف صبر اور رحمت کے زریعے سے پھیلایا گیا رحمت اور محبت کے زریعے سے پھیلایا گیا صبر اور شمشیر کے زریعے سے تو اسلام کو صرف محفوظ رکھا گیا وہ بھی جہاں ضرورت پڑی ورنہ آپ کیا کہوں بہت سی باتیں رہ گئیں محفوظ رکھنے کے لئے بھی اکثر انہوں نے شمشیر نہیں استعمال کی یہ تو ایسے تھے کہ ان کے ایک ایک جوان میں نگاہوں میں وہ طاقت تھی کہ دیکھنے تو لشکر ٹھہر جائے یہ کوئی پویٹری نہیں ہے یہ کوئی شاعری نہیں ہے یہ کوئی نری خطابت نہیں ہے یہ تو تاریخ کا زندہ منظر ہے جیسے دل دھڑکتا ہے ویسے تاریخ کا دھڑکتا ہوا زندہ منظر ہے کوئی آئے دیکھے کہ ابو طالب نے زندگی بھر تلوار نہیں اٹھائی مگر کیسے محمد مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی نظر اٹھا کے دیکھ لیتے تھے تو کسی مشرک کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ محمد کے پاس آ جائے خون کے پیاسے مشرک رسول اللہ کی جان کے در پہ مگر ابو طالب بس اور وہ بھی کیا روب تھا کیا دب دبا تھا کیا حیبت تھی کیا شان تھی کیا تجلی تھی کیا جمال تھا ابو طالب کا کیا جلال تھا ابو طالب کا نگاہیں جھگی بھی رہتی تھی تو روب تاری رہتا تھا اور نگاہیں اٹھ جاتی تھی تو فرار کر جاتے جو شان ابو طالب کی تھی وہی ابو طالب کے بیٹے کی پہلی سب سے بڑی لڑائی لڑائی جنگ پہلی سب سے بڑی جنگ کونسی مانتے ہیں مسلمان تاریخ والے بدر نہیں غلط ہے پہلی سب سے ہولناک جنگ ہولناک لڑائی وہ علی ابن ابو طالب نے صرف نظر کی قوت سے جیتی ہے اور وہ شبہ ہجرت ہے تاریخ تاریخ کا دھڑکتا ہوا منظر دل کی طرح دھڑکتا ہوا منظر زندہ منظر سب دشمن تھے نا رسول کے رسول کی جان کے در پہ تھے رسول کو قتل کرنے کے لئے آئے تھے اور جتنے قبیلے تھے سب کے جوان شمشیر بقاف گھر کو حسار کیے ہوئے تھے رسول اللہ تشریف لے گئے امیر الممنین وہاں لیٹے ہوئے تھے اب تفصیلات تو آپ جانتے ہیں صرف صرف خدا کی قسم ایک طالب علمانہ اعلان کر رہا ہوں اگر صرف شبہ ہجرت کے واقعات اور ان کے اسرار اور ان میں چھپے ہوئے فضائل و مقاتب مناقب پڑھتا رہوں تو عشرہ تمام ہو جائے گا بحث تمام نہیں ہوگی صرف ایک شبہ ہجرت کے واقعات صرف ایک شبہ ہجرت کے واقعات لیکن صرف اتنا عرض کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ جو شمشیریں لے کے آئے تھے کس لئے آئے تھے کہ آج رسول کا عبداللہ کے بیٹے کا خاتمہ کرنا ہے رسول نہیں ملے ملا کون امیر الممنین تو ان کا غصہ بڑھا ہوگا یا گھٹا ہوگا بڑھا ہوگا نا اور ایک ہی سامنے لیٹے ہوئے تو سب نے مل کے حملہ کرنے کی کوشش کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی اتنے شریف تھے کہ حلی کو چھوڑ دیا جو محمد کی قادر نہ کرے وہ شریف بھی ہو سکتا ہے جو محمد جیسے رحمتِ عالم کی قادر نہ کرے وہ شریف بھی ہو سکتا ہے تو ان میں کہاں کی شرابت کہنا چاہیے کہ سب چاہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب پہ ٹوٹ پڑیں اتنی شمشیروں کو ایک نگاہے ابو طالب ایک نگاہے فرزندے ابو طالب نے روکا ابو طالب کے بیٹے کی نگاہ خدا کی قسام ڈاو hospitality ڈاو ڈاو جو ڈاو ڈاو